بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ کرام آج پورا ملک بے امنی کا شکار ہے کسی کی جان مال محفوظ نہیں صبح و گھر سے نکلنے والا شخص اپنے دماغ میں سینکڑ و وساویس لے کر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے عذابِ الٰہی کبھی قتل و غارت گری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کبھی زلزلوں کی صورت میں کبھی سیلاب تو کبھی قہد کی صورت میں اور اس عذابِ الٰہی کے دنیاوی اسباب دھونڈ کر ان کے سدے باپ کی نکام کوشش کی جاتی ہے لیکن اپنی طرز زندگی پر نظر نہیں ڈالی جاتی کہ ہماری زندگی کس دھنگ سے گزر رہی ہے اس بات کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ ہم نے اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نراز کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ توبہ کے یہ الفاظ صورت ابراہیم کی آیت نمبر اکتالیس میں ذکر کیے گئے ہیں آپ بھی ان الفاظ کو زبانی آدھ کر لیجئے تاکہ دنیا و آخرت کے فائدے آپ بھی حاصل کر سکیں اسی لئے آپ کی آسانی کے پیش نظر ان الفاظ کو تلاوت بھی کیے دیتے ہیں ربنا اغفر لی والی والدین یعنی اے اللہ حساب کتاب کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دینا ناظرین اکرام آپ اس قرآنی دعا کو اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح و شام کے وظائف میں بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار انہی الفاظ میں کی ہے اور استغفار سے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں لہٰذا اللہ پاک ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنے والا بنائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ